السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ناظرین استقبال ہے مرکز تحفظ اسلام ہند کے خصوصی پیشکش میں جمعیت علماء ہند کے صدر علی قدر حضرت مولانا محمود اسعاد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جمعیت علماء کے سبی صوبائی زلعی اور مقامی یونٹوں کے صدور و نظمہ حضرات اور ائیم کرام و ذمہدارہ نے مساجد کے لئے ایک صحافتی پیغام جاری فرمایا ہے حضرت والا نے تاقید کے ساتھ فرمایا کہ خطبہ جمعہ میں صیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تقریر کا موضوع بنائے حضرات ناظرین آقائے نامدار افضل الانبیاء اہادی عالم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لئے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے آپ کی ذات اقدس و آفتاب ہدایت تھی جس سے لاکھوں چراب قیامت تک روشن ہوتے رہیں گے اور دنیا کی چیزیں ان کی روشنی سے منور ہوں گی بلا شبہ آپ کی ذات سے انسانیت کی عظمت قائم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مودت و رحمت شفقت و دلداری اور حسن اخلاق کی آئینہ دار رہی ہے حضرات ناظرین موجودہ حالات میں آپ ہزار بخوب واقف ہیں کہ اسلام کے دشمن اپنی بدبختانہ افکار کی وجہ سے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کر کے پوری انسانیت کے لئے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں اور خود کو ذلت و نقبت کی امیق گہرائی میں دھکیل رہے ہیں اس موقع پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صیرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رانہ عشق پر چلتے ہوئے مسجدوں کے ممبر و محراب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفات کو بیان کیا جائے اور صیرت کے انسانی و اخلاقی پہلوں کو اجاگر کرتے ہوئے دنیا کو مصبت اور حقیقی پیغام سے روشناس کرائے جائے حضرت مدنی نے فرمایا کہ اس لئے تمام عیمہ اکرام اور ذمہ داران مساجد سے خصوصی گزارش ہے کہ کلیو میں جمعہ بتاریخ 11 اکتوبر 2024 اس وی کو یوم رحمت کے طور پر منائیں اور خطبے میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنائیں اور ملک کے امن و امان اور منت اسلامیہ ہند کی عظمت رفتہ کے لئے بارگاہ رب العالمین میں دعاوں کا احتمام کریں جمعہ تولمائی ہند کے صوبائی ذلعی اور مقامی یونٹی کے صدور و نظمہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے حلق اثر کی مساجد کے ذمہ داروں کو متوجہ فرمائیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ